مگر حضور علیہ السلام و تسیم نے اس کا ایک ہٹ کر بھی حکمتہ فرمایا کہ اصل میں بخیل کون ہوتا ہے کنجوز کون ہوتا ہے فرمایا من ذکرت عندہ فلم يسلی علیہ بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو میری تعریف کو سنتا ہے میرے محبت بھرے جملوں کو سنتا ہے میری ایک وضع کتا چال ڈھال گفتار رفتار کی درات کی انداز کو سنتا ہے مگر پھر بھی وہ مجھ پر درود و سلام پیش نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ یہ بندہ بخیل ہے اور غنی کون ہے غنی وہ ہے کہ جو ظلفِ حبیبِ قبریہ کا تذکرہ سنے لبِ حبیب کا انداز سنے حضور کی چال اور ڈھال کے کردار کے انداز کو سنتا چلا جائے اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتا چلا جائے یہ اصل میں وہ بندہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے غنی آدمی ہے یہ غنی اس کے اخلاص پر جاتی ہے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا گورا ہے کالا ہے لمبا ہے ٹگنا ہے موٹا ہے پتلا ہے وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنے ہیں اللہ دیکھتا کیا ہے وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمَالِكُمْ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے وہ تمہارے اندر کی دنیا کے انداز کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندات کیسا دل میرے پاس لے کر آ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ بندے کی جیسے نیت ہوتی ہے ویسا ہی کچھ اسے مل جاتا ہے بندے کا اللہ سے گہرہ رابطہ ہے اور اس کی کئی نویتیں ہیں یہ بندہ ہے وہ اس کا مولا ہے یہ مخلوق ہے وہ اس کا خالق ہے یہ مرزوق ہے وہ اس کا رازق ہے یہ بندہ عابد ہے اللہ اس کا محبود ہے یہ اس کے بندے کے رب سے رابطے ہیں اور ایک رابطہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے والا ہے مگر جب رب ذلجلال سے رابطہ قائم کرتا ہے تو رب ذلجلال اس کے گناہوں کو معاف فرمانے گا یہ ایک رابطہ بڑا عجیب اور مستحقم رابطہ ہے اور پھر ساتھ یہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ یہ مقدس مہینہ اس کے شان یہ وہاں شہر السبر ہے یہ سبر والا مہینہ ہے افتاری کے وقت سبر ہے سہری کے وقت سبر ہے پورا دن سبر ہے اور جب کوئی بندہ سبر سے کام لیتا ہے بس سبر سوابہ الجنہ جو شخص سبر سے کام لیتا ہے بیماری آگئی سبر تکلیف میں سبر کھانا چاہتا ہے اس موسم میں کھا نہیں سکتا کہ میرا اللہ مجھے تک رہا ہے پینے کے لئے دل چاہتا ہے پیتا نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سوابہ الجنہ جو بندہ سبر سے کام لیتا ہے رب ذو جلال سبر کرنے والے کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے کہ اس کو اتنا عجر مل جاتا ہے گرمی کے موسم میں پتوں پر دھول پیدا ہو جاتی ہے جلس جاتے ہیں اب وہ بدصورتی سے پیدا ہو جاتی ہے اب گرمی کے موسم کے بعد جب بارش پیدا ہوتی ہے اور پتوں کو دھوتی ہے خوشنماں محسوس ہوتے ہیں اب وہ جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کو کہا جاتا ہے اس بارش کو کہا جاتا ہے رمضان بلکل اسی طرح بندہ گناہگار ہو گیا بد کرداری کے دھبے لگ گئے نگاہیں پلید سماتیں پلید سوچ کے دھارے غلط ہو گئے یوں سمجھئے کہ یہ موسم موسم خزا تھا اب اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جب بندہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کے دل کے گرد و غبار کو دور کر دیا جاتا ہے اس کی آنکھوں کو پھر سے علائشوں سے پاک کر دیا جاتا ہے اس کی سماتوں کو درست کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے پھر سے اس بندے کو مجدہ جانفضا سنا دیا جاتا ہے